مطلب مورتیاں بھگوان کا سمان پھول سب ایسا ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور مورتی کو جو اس کے بعد کوئی بھی نگر پالکا والے لے جاتے ہیں کہیں بھی ٹوٹ رہی ہے گر رہی ہے کسی کے پیر کے نیچے آ رہی ہے سال بھر ان کی پوجہ کریں گے اس کے بعد باہر جا کے ان کو پھیک دیتے ہیں تو ان سے اچھا ہے کہ بھگوان کو لاؤ ہی نہ گھر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ہندو شخص کا دیو کی نندن پنڈت سے سوال تھا اس نے کہا کہ دیوالی پہ ہم بھگوان کی مورتی کو لے کر آتے ہیں پھر سال بر جو ہے وہ ہم اس بھگوان کی اس مورتی کی پوجہ کرتے ہیں سال کے بعد ہم اس بھگوان کو اٹھاتے ہیں اور باہر پھینک کر آتے ہیں تو پھر بھگوان جو ہے وہ باہر ندی کے کنارے ندی میں رول رہا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے بھگوان کا جو ہے وہ بیزتی ہوتی ہے اپمان کیا جاتا ہے تو دوستو یہ سوال تھا اس کا تو آئیے دیکھتے ہیں پنڈت نے کیا جواب دیا اس کے بعد اسی حوالے سے مورتی کے حوالے سے ایک سکھ جو ہے وہ بابا جی ہیں انہوں نے ڈرکڈر زاکر نائک صاحب سے بھی سوال کیا تو ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم لوگ دیوالی میں لشمی گڑش لاتے ہیں ان کو ہم لوگ باہر مطلب سال بھر ان کی پوجا کریں گے اس کے بعد باہر جا کے ان کو پھیک دیتے ہیں مطلب یہ جو لوگ پوجا پورے سال بھر کرتے ہیں اس کے بعد گھنگا جی کے کنارے جا کے رکھ دیں گے کہیں بھی مندر میں جا کے رکھ دیں گے پیگن کی نیچے جا کے رکھ دیں گے اور مورتی کو جو اس کے بعد کوئی بھی نگر پالکا والے لے جاتے ہیں کوئی بھی لے جاتا ہے کہیں بھی ٹوٹ رہی ہے گر رہی ہے کسی کے پیر کے نیچے آ رہی ہے ابھی دیوالیس کے بعد گنگا پول پہ اتنا وہاں پہ کولا پڑا ہوا تھا مطلب مورتیاں بھگوان کا سمان پھول سب ایسا ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ان سے اچھا ہے کہ بھگوان کو لاو ہی نہ گھر پہ اس سے اچھا ہے کہ گھر پہ جب بھگوان مورتی پوجا کرو مطلب مورتی پوجا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کرو مطلب انعادر تو مت کرو اور بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیوی دیوالیوں کو آپ اتنا پوجنے کے بعد اتنا پوجنے کے بعد انہیں ایسے چھوڑ کے آتے ہو اگر مورتی آپ کو بنانی بھی ہیں تو ایسی لیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہو آپ کے پوجان کے بعد جب آپ ندی میں پرواہیت کریں تو وہ جل میں جا کے سما جائیں انہیں نگر پالگا والوں کو یا سفائی جو کرتے ان کو سمیٹھنا نہ پڑے اور کئی پھینکنا نہ پڑے تو ہمیں مٹی کی مورتی ہی بنا کر کیونکہ یہ بیدان ہے کئی لوگ بھی شر جن کرتے ہی ہیں تو بجائے کسی فائیور اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے ہم کو مٹی کی مورتی بنانی چاہیے جب ہم ان کو بھی شر جن کر دیں جل میں رہیں گے تو کچھ دن بعد وہ اپنی آپ اسی جل میں بلین ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر پہاڑ پانی ان سکھی جو عبادت کرتے ہیں میرے انداز سے اس میں تھوڑی شکتر پہمی ہے آج سائنس پہ یہ مانتی ہے کہ جو صالت بیٹر ہے it is a form of energy اور وہ energy کو ہم نے خدا آیا مطلب ان سب چیزوں کے بیٹ میں جو energy ہے وہی اللہ تعالی خدا جس نام سے بھی ہم بکا رہا ہم ان energy جس نے ان سب کو پیدا کیا جو آپ کے بیٹ میں سے بول رہی ہے جو میرے بیٹ میں سے سن رہی ہے جو آپ میرے مندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیٹ میں سے سن رہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی بول رہا ہے وہی سن جا ہے اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو جو پتھر کی پوجہ کر رہے ہیں وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجہ کرتے ہیں جسے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون بندے تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے میں تمہارے آگے جھکتا ہوں اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم ہم سلامتی چاہتے ہیں اور آج جواب دیتے ہیں کہ علیکم سلام تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائیچاری کی ضرورت نہیں رہ جائے گی کیونکہ پہلی جو اندو کی پوجہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی ونس پتہ ہے شانتی ہی سروے بھونتو سکھنا سروے سنتو نیرامیہ مطبق انترکش میں تارے بھی شانت ہوں جنگلوں میں ونس پتیاں شانت ہوں سبھی لوگ شانت ہوں سبھی لوگ سکھی ہوں یہ پراتنا یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے اور ہر دھرم کی اسلام کی ہندو دھرم کی سکھزم کی سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی ہر ایک کی بھائیچارے کی بات کی ہے اگر اس میں کچھ آپ کو گیر واجب لگے تو مجھے نینے بھائی صاحب احتار سنگھ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندو ہو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو انرجی آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی انرجی ہے آپ کے اس میں انرجی میرے اس میں میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں یہ انرجی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے یہ انرجی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائیبل میں لکھا ہے بھگوان کے جیسا ممکنی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہی لکھا ہے وید میں اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لئے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنسمن ہیں آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہیں آپ کے کوئی نئی مینجر آتے ہیں اصول کو بدل دیتے ہیں آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے ہیں بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافعہ زیادہ ہوگا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینجر آپ کے اصول کو توڑا ہے بولے گا مالک زیادہ پیسے بلیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کیا نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جانا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتہ ستر اپنشد میں یا جروید میں ناچت سے پتیمہ استی اس عشور کی پتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کریں کس طریقے سے اس کی بات مانیں ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں اینرڈیز گارڈ کہاں نے لکھا ہے اینرڈیز گارڈ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ